یہ ہے فوڈ بینک جیسے آپ جانتے ہیں کہ فوڈ بینک میں آپ کو پیش کی جاتی ہیں ایزی ریسپیز آج آپ کے لیے بہت ایک ایزی ریسپی ہے جو بریک فاسٹ کے لیے ہے جس کا نام ہے کیرٹ آمیلیٹ کیرٹ آمیلیٹ کی ریسپی سیکھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ایزی ریسپیز کا حصہ بن سکیں آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیرٹ آمیلیٹ کیسے بنایا جاتا ہے کیرٹ آمیلیٹ آپ بیک فاسٹ میں کھائیں بہت اچھا ہوتا ہے کیرٹ آمیلیٹ اس میں کوئی اتنے زیادہ سپائس نہیں ٹلتے آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا استعمال ہوگا کیرٹ آمیلیٹ کے لیے ہم فور ایک لے رہے ہیں آپ اسی کوئنٹیٹی سے انگریڈینسو کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ون ایک آمیلیٹ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ یہ سارے انگریڈینس ڈیوائیڈ کر لیں فور ایک اور درمیانے سائز کے آنین استعمال کریں گے اسی طرح سے فور آنین اور یہ کیرٹ کیپسیکنز تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے یہ صرف کلر کے لیے استعمال کر رہے ہیں فور ٹیبل سپون آئل استعمال کریں گے کیرٹ کو اس طرح سے کریش کر لیں گے اور ٹیپسیکن کو بری پری کٹ لیں گے آنین کو چوبت اس طرح سے کر لیں گے اس میں سپائس میں ڈالے گا ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پپر اور سارٹ جو ہے بہت تھوڑا سا ٹیسٹ لیول کے ساتھ سے بہت زیادہ یاد رہے کہ اگر نمک زیادہ ہو گیا تو اس کا مزا نہیں آئے گا کھانے میں ایک بول میں چاروں انڈے ڈال لیں گے یہ دیکھیں ایک بول میں انڈے ڈالیں اب اس میں یہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پپر ڈال لیں گے سپائس آپ اپنے ٹیسٹ لیول سے جو ہے وہ کمجہ زیادہ لے کر سکتے ہیں سارٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے بہت ہی تھوڑا سا ڈالا ہے یہ دیکھیں اب اس کو مکس کرنے پہ لیں سپائس مکس کر لیے اب اس میں کیپسیکن کررس اور آنین کو ایڈ کرتے ہیں یاد رہے کہ ویجیٹیبلس یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو زیادہ دن رکھنا نہیں ہے نہیں نہیں پانی چھوڑ دیں گے چکے ٹھوڑ کو پانی چھوڑ ہوگا رہے ملابک اس کو رکھ لیں گے آل ڈالنے کے بعد پھر پین کے نیچے چولا جلائیں گے یاد رہے کہ عام روٹین میں جو آپ آملیٹ بناتے ہیں اس کو ون ٹو منٹ میں تیار کرتے ہیں لیکن اس کی تیاری ہم فائف سے سکس منٹ میں کریں گے نئی تو جل جائے گا اور ویجیٹیبل کے کلرز آؤٹ ہو جائیں گے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے اب اس میں اس کو دالیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو پہنے پھلالیں بہت ہلکے ہلکے لائٹ آرپ پہ اس کو تیار کرنا ہے چولا تیز نہیں رکھنا یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے چولے کے اوپر تین منٹ ہو گئے ہیں یاد رہے کہ اس کو بہت جلدی نکلنی بنانے میں فائف سے سکس منٹ اس کی تیاری کا ٹائم ہے اس کو آہستہ آہستہ سے پکائیں گے جب یہ اوپر کی لائر ہلکی ہلکی سی پک جائے گی یہ جو ابھی کچھا بنے یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دوسری سائز سے الٹا دیں گے یہ دیکھیں نیچے چولا کتنی لائٹ ہے میں نے کتنی لائٹ دیا ہے آپ فلیم دیکھیں لائٹ سے فلیم پہ یہ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ پین کو چھوڑ دیا ہے اس نے نیچے سے پک کیا ہے یہ دیکھیں چاروں طرف سے اس کو ایسے نیچے سے ہلا کے تو اب ہم اسے پلٹ لیں گے پلٹنے کے لئے ایزی طریقہ یہ ہے کہ پلٹ لیں اس طرح سے آپ اس کو پلٹ دیا ہے پلٹنے کے بعد اس کو صرف ہم ہاف منٹ تک فرائی کریں گے نیچے والی سائٹ تھوڑی سی زیادہ جو ہے نا وہ سائٹ اس طرح سے ہم اس کو کوک کریں گے لیکن وہ جو دوسری سائٹ ہے اوپر والی سائٹ ہے اس کو صرف ہاف منٹ تک فرائی کریں گے کیونکہ انڈا پورا یہ تیار ہو چکا تھا اب اوملیٹ کی کوئی پلٹ میں شفٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تیارٹ آملیٹ تیار ہو کے ہے اس کو پلٹ میں شفٹ کر لیا ہے یہ فور پرسن کے لئے کافی ہے فور انڈے یوز کی ہیں آپ بریڈ کے ساتھ اس کے کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت ہائی جینک ہے ویجیٹیبلز ہیں بچے ویسے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے لیکن اس طرح سے ان کو بہت اچھی لگیں گی فور نیوٹریشنز ملیں گے بچوں کو آپ خود کھائیے بچوں کو کھلائیے بہت مزی کا آملیٹ کیار ہے یہ بہت دیفرنٹ آملیٹ ہے آپ اسے تیار کر کے گھر پہ آسانی سے تیار کریں اور سپیشلی یہ بڑے بچے مہمان سب بہت پسند کریں گے پراتھے کے ساتھ یا ایسے ہی کھائیں